اسلام علیکم تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سپرمیٹو جینیسز کے سٹیپس کر لیے تھے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں ہم کیا کریں گے کہ سپرمیٹو جینیسز کی ریگولیشن کرتے ہیں جو اس نیکسٹ پارٹ ہے ٹھیک ہے اسی ویڈیو کا تو سپرمیٹو جینیسز کی ریگولیشن کا کیا مطلب ہے کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہوں گے جو سپرمیٹو جینیسز کو انہانس کریں گے اور کون سے ایسے فیکٹرز ہوں گے جو اس کو انہیبٹ کریں گے اور کب انہیبٹ ہوتا ہے اور کب انہانس ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم ریگولیشن میں یہ چیز پڑھتے ہوتے ہیں کہ کون سے ریسیپٹرز ہیں یا یعنی کہ نیچر کیا ہے جو فولیکل سٹیم لیٹنگ ہارمون ہے ہمارے جس ہوتا ہے کے جو برین ہے ہمارے پاس برین کا جو ہائپ어�า پورشن ہوتا ہے اس کو ہم میڈین یعنیس کے تھے تھے اگر ہم ہائپوتہ مثل میں دیکھیں اور یہ نیچے ہیں ہمارے پاس کیا ہے یہ پوسٹری ہی ہے اور یہ ہمارے پاس میڈینہ پوچیٹری ہے تھکے؟ اگر ہم دیکھیں تو版 میں جو نیوکلیس ہمارے پاس گونیڈوٹروفن ریلیزنگ ہارمون ریلیس کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس نیوکلز کو ہم کہتے ہیں ارکیویٹ نیوکلیس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ارکیویٹ نیوکلیس ارکیویٹ نیوکلیس کی جو نرف اینڈنگز ہوں گی یعنی ارکیویٹ تو جو بھی چیزیں ہمارے پاس جو ہارمون انٹریپ چھوٹری کی طرف آنے ہوتے ہیں نا تو یہ انہوں نے نرف اینڈنگز میں میڈین ایمینس میں چھوڑنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں سے پرائیمری کی اپلیٹ پرکسز اٹھاتا ہے اور سیکنڈری کی اپلیٹ پرکسز میں لا گے چھوڑتا ہے اور یہاں گنیڈوٹروف پر یہ کرنے گے ٹھیک ہے تو یہاں کیا ہوگا کہ گنیڈوٹروفن یہاں یعنی گنیڈوٹروفن ہارمون ریلیز ہوگا اچھا پیوبرٹی سے پہلے پہلے جو چائلڈ ہوتی ہے اس میں یہ ریلیز نہیں ہوتا ٹھیک ہے گرنیڈیٹو ٹروفن لیزنگ ہارمون پیوٹی پہ ہی کچھ ایسی چینجز ہاتی ہیں کہ وہ ہماری پاس گرنیڈیٹو ٹروفن ریلیز ہوگا ٹھیک ہے وہ یہاں آئے گا اور یہاں پر گرنیڈو ٹروفز پر ایٹ کرے گا اور گرنیڈو ٹروفز آگے ہمارے پاس انٹری ٹوٹری کیا ریلیز کریں گے تو یہ ہمارے پاس بلڈ ویسل ہیں سپورز اور بلڈ ویسل میں ہمارے پاس کیا ریلیز کرے گا کہ دو ہارمون ریلیز کرے گا لیٹنائزنگ ہارمون اینڈ فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ٹھیک ہے لیٹنائزنگ ہارمون اینڈ فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون آئیں گے ہمارے پاس بلڈ کے طرح تو ٹیسٹیز میں آئیں گے اور ٹیسٹیز میں انہوں نے کیا کرنا ہے کہ یعنی ٹیسٹو سٹران پروڈکشن کرنا ہے سپرمیٹو جینیسز کو انہانس کرنا ہے اور ٹیسٹو سٹران کے باقی بہت ساری فنکشن ہوگی ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر ہم لیٹنائزنگ ہارمون کو دیکھ لیں تو لیٹنائزنگ ہارمون ایل سے ہے اور ایل سے آپ یاد رکھیں کہ لائیڈنگ سیلز جو لائیڈنگ سیلز ہوتے ہیں یہ کہاں ہوتے ہیں تو ہم نے یہ پڑا تھا کہ سپوز کر لیتے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس کیا ہے ایک لوبیول ہے ٹیسٹی کا تو لوبیول کے اندر ہی ہم نے کیا کہا تھا کہ سیمینی فیرس ٹیبیول کے میڈ میں ہمارے پاس یعنی کیا ہوتا ہے کہ لائیڈنگ سیلز ہوتے ہیں یعنی جو انٹرسٹیشل سیلز جنہیں ہم کہتے ہیں یا لائیڈک سیلز کہتے ہیں تو لیٹنائزنگ ہارمون نے ان لائیڈک سیلز پر ایک کرنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ان کا کٹ سیکشن دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ان کا کٹ سیکشن ہے ٹھیک ہے یہ ایک سمینی فیسٹی بیول ہے یہ دوسری سمینی فیرس اے ان کے درمیان میں جو انٹرسٹیشل فلوڈ ہمارے پاس یہ جو گرین آب کو نظر آ رہی ہیں دیز آر دلائیڈک سیلز آر انٹرسٹیشل سیلز تو ان پر اب کس نے ایک کرنا ہے کہ لیٹنائزنگ ہارمون نے ایک کرنا ہے اور لائیڈک سیلز انٹرن کیا پروڈیوز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ٹیسٹو سٹران پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹیسٹو سٹران تو ٹیسٹو سٹران اب کیسے جائے گا ان کے خیالے پاس کیسے کرتا ہے تو اس کیسا تھوڑا سمجھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ مر پاس سرٹولا ہیز سینلز ہیں ٹھیک ہے سرٹولا ہے سینلز ایک سبسٹنیس قیرتے ہیں کہ وہ سبسٹن کیا ہے اینڈروچین بائنڈنگ پروٹین ٹھیک ہے بائنڈنگ پروٹین اینڈرو جن بائنڈنگ پروٹین کیا کہتی ہے کہ وہ باہر آتی ہے اور یہاں ٹیسٹ و سٹران جس پورڈ لائین� Beele نے پروڈیوز کیا ہوا ہے اس کو لے کمپارٹمنٹ تو یہاں آئے گی تو یہاں وہ ٹیسٹو سٹران کیا کرے گا سپرم پروڈکشن کروائے گا یعنی جو سپرمیٹو جنیس کا پراسس ہے اس کو انہانس کروائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس اس کو انہانس کرتا ہے اب ٹیسٹو سٹران جو بلڈ میں آیا ہے تو اس کے تو باقی بہت سارے اور فنکشنز بھی ہوں گے ٹیسٹو سٹران جو بلڈ میں آئے گا یہاں ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں کہ بلڈ ویسلز ہوتی ہیں یہ یہاں ہمارے پاس بلڈ ویسلز ہیں ٹیسٹو سٹران بلڈ میں جائے گا اور ہمارے پاس ٹیسٹو سٹران کے بہت سارے اور فنکشنز بھی ہیں یعنی سیکچول کریٹسٹس کو کیسے انہانس کرتا ہے یہ سارے ہم الیک ٹیسٹو سٹران کے فنکشنز کی ویڈیو میں پڑھیں گے ٹھیک ہے یہاں آپ نے یہ رکھنے کی ٹیسٹو سٹران یہاں اس طرح آکے سپرمیٹو جینیسز کو انہانس کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فولیکل سٹیم لیٹنگ ہارمون ہے وہ کس پر ایٹ کرے گا یعنی اس کے ریسپٹرز کہاں ہوں گے تو فولیکل سٹیم لیٹنگ ہارمون کے جو ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ سرٹل آئی سیلز پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے سرٹل آئی سیلز یہ ہمارے پاس سپورٹنگ سیلز ہیں سٹل آئی سیلز تو یہاں ان کے ساتھ فولیکل سٹیم لیٹنگ ہارمون ایٹ کرے گا اور ان کو یہ ہمارے پاس پیغام دے گا کہ اب سپرمیٹو جینیسز پراسس کو انہانس کرو ٹھیک ہے یعنی یہاں کیا ہوں گے فولیکل سٹیم لیٹنگ ہارمون ریسپٹرز ہوں گے جن پر فولیکل سٹیم لیٹنگ ہارمون آکے اٹیچ کرے گا کس پر ایٹ کرے گا سٹل آئی سیل پہ ٹھیک ہے سوٹل آئی سیل پر سٹل آئی سیل اٹھ دیں کیا کریں گے سپرمیو جینیسز یا سپرمیٹو جینیسز کے پراسس کو انہانس کریں گے حاصر کر یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں چونکہ کیا ہوتے ہیں سپرمو ٹیڈز ہوتے ہیں اس ان پراسس کی نزدیک سپرمیٹ ریس ہوتے ہیں تو یہ سپرمود ٹیڈز کو یہ کہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سپرمز میں کرتے ہیں ٹھیک ہے سپرما تیٹس اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نیگٹیو ری جائک پارجو heat سپیشلٹ ہوتا ہے گیا نیگٹیو ری گولیشن کیسے ہوتی ہے یا یعنی کہ انہیوئیشن کیسے تھے اگر ہمارے پاس acost mexか پرrouسز زیادہ ہو جاتا ہے جسے تو کونسی چیزیں ہوگی جو ہمارے پاس اس کو یعنی کہ stop کریں گے سپرر میٹو جنیسس کو تو ہمارے پاس اگر بہت زیادہ ini64 ہو گئے ہیں تو اس چیز کو سینس کون کرتا ہے ہمارے پاس سرٹولائیسل کرتے ہیں ٹھیک ہے سرٹولائیسل کیا کریں گے کہ سرٹولائیسل ایک سبسٹانس ریلیس کرتے ہیں ایک ہارمون ہے ٹھیک ہے جسے ہم انہیبن کہتے ہیں انہیبن آتا ہے بلڈ میں آتا ہے یعنی یہاں سے یہ اگر ریلیس کریں گے تو یہ بلڈ میں آئے گا انہیبن اور بلڈ کے تھو یہاں یہ انٹی ریپچوٹری تک پہنچے گا ٹھیک ہے انہیبن کیا کرے گا یعنی بلڈ میں آئے گا اس کے بعد انٹی ریپچوٹری تک پہنچے گا اور انٹی ریپچوٹری میں کیا کرے گا نیگٹیو ریگولیشن کرے گا یعنی کس کی فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون پلس لیٹنائزنگ ہارمون ٹھیک ہے ان کی یعنی ریگولیشن کرے گا اچھا ایک بچ یہاں ایک بچ یہ یاد رکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس گونیڈو ٹروفن ریلیزنگ ہارمون ہے اس کے یعنی کہ یہ ریلیز کیسے ہوتا ہے یہ انٹرمیٹنٹلی ریلیز ہوتا ہے یعنی کہ ہر وان ٹو ٹری آورز کے بعد کچھ منٹس کے لیے ریلیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو کہ گونیڈو ٹروفن ریلیزنگ ہارمون ہے اس کے زیادہ تر افیکٹس یعنی اسی طرح جو ریلیز ہوتا ہے وہ لیٹنائزنگ ہارمون ہے ٹھیک ہے لیٹنائزنگ ہارمون یعنی یہ بھی جس طرح وہ ہمارے پاس ہوتا ہے نا وہ اگر زیادہ ہوگا تو یہ بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی اس کے افیکٹ ہارمون پر زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ہم یعنی کہ جو ہرمون ہے اس کو بعض وقت ہم کہتے ہوتے ہیں ہارمون ٹھیک ہے یہ چیز سوڑی سے یاد رکھیں تو اب کیا ہو گیا کہ یعنی انہیبیشن کا جو فرسٹ ہے انہیبن کرتا ہے یعنی نیگٹو فیڈ بیک اور جو دوسری جو موسٹ امپورٹنٹ ہمارے پاس انہیبیشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کون کرتا ہے وہ ہمارے پاس ٹیسٹو سٹران نیگٹو فیڈ بیک اگر ہمارے پاس لیوٹنائزنگ ہارمون نے کیا کیا ہے کہ لائیڈنگ سیلز کو ایکٹیویٹ کی ہو لائیڈنگ سیل ٹیسٹو سٹران پروڈکشن زیادہ ہو گئی ٹھیک ہے ٹیسٹو سٹران تو یہی ٹیسٹو سٹران جب بلڈ میں انکریز ہو جاتا ہے تو وہ نیگٹو فیڈ بیک کے تھو یعنی انکریز کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس انٹیو پچوٹری آرکیوائٹ نیوکلس بھی ایکٹ کرتا ہے تاکہ وہ گنیڈو ٹروفن ہارمون نہ ریلیز کر سکے ٹھیک ہے اور دوسرا اس کے نیگٹیو فیڈ بیک ہمارے پاس کہاں ہوتا ہے انٹیو پچوٹری پہ ہوتا ہے اور یہاں بھی نیگٹیو ہوگا تاکہ وہ ہمارے پاس کیا نہ ریلیز کر سکیں فولیکل سٹرمیلیٹنگ ہارمون پلس ہارمون نہ ریلیز کر سکیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس کیا کرتی ہیں اس پرمیٹر دینسٹس کو انہاز کرتی ہیں یعنی فولیکل سٹرمیلیٹنگ ہرمون لیٹنائزنگ ٹیسٹو سٹران کے تھو اور فولیکل سٹرمیلیٹنگ ہرمون سٹرول آئیس ہیل کے تھو ٹھیک ہے اب جو نیگٹیو فیڈ بیک ہے تو وہ بھی دو چیزوں کے تھو ہوتا ہے یعنی ایک سائٹول آئیسیل کرتے ہیں سائٹول آئیسیل کیسے تارے کرتے ہیں انہیم بینریز کرتے ہیں انہیم بینٹری پہ کرتا ہے اور دوسرا ٹیسٹو سٹران کا ہائی لیول جب ٹیسٹو سٹران ہائی لیول پہ ہوتا ہے تو وہ انٹریپ چوٹری میں بلڈ کے تھو جا کے ان دونوں پیٹ کرتا ہے اور ان کو یہ نیگٹیو فیڈ بیک دیتا ہے کہ آپ فولیکل سٹرمیلیٹنگ ہرمون اور لوٹائزنگ ہرمون نہ ریلیس کریں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس ریگولیشن تھانکیو سو مچ فر واشنگ دس ویڈیو